کہ اگر علماء کانسل کمزور ہوئی تو آزمگرد کا ایک ایک نوجوان ایک ایک بزرگ ایک ایک فرد ایک ایک انسان جو ظلم کے خلاف ہے جو ناانصافی کے خلاف ہے جو بے ایمانی کے خلاف ہے جو عطیہ چار کے خلاف ہے جو برشتہ چار کے خلاف ہے جو عدہ چار کے خلاف ہے جو دورہ چار کے خلاف ہے وہ کمزور ہوگا راشتر علماء کانسل کی کمزوری کسی ایک فرد کسی ایک تحریک کچھ شند لوگوں کی نہیں ہوگی راشتر علماء کانسل کی کمدوری اس پورے زلے کی ہوگی آزمگر کی ہوگی کیونکہ آج بھی جب ہم چننئی کی دورے پہ جاتے ہیں جب ہم دلی کی دورے پہ جاتے ہیں جب ہم راجستان کے دورے پہ جاتے ہیں تو جب ہم اپنا تعریف کراتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم راشتر علماء کانسل سے آئے ہیں تو سامنے والا پوچھتا ہے کہ کون راشتر علماء کانسل آزمگر والی تو ہماری پہچان کا حصہ ہے آزمگرد آپ کو یہ سوچ رہا ہوگا میرے آزمگرد کے نوجوانوں میرے آزمگرد کے بزرگوں کہ راشتر علماء کانسل کو نہ آپ اپنے سے علق کر سکتے ہیں نہ راشتر علماء کانسل آپ کو اپنے سے علق کر سکتی ملچ پہ تشریف فرما راشتر علماء کانسل کے تمام راشتری ایغم پردیش پدہ دکاری گرد یہاں توہہ کی اس تاریخی لائیڈی بزارگی تاریخی سردنی پر یہاں موجود ہمارے تمام بزرگ میرے نوجوان ساتھیوں اس ملک کا اس قوم کا اس ملت کی مستقبل میرے چھوٹے بھائیوں آپ سبھی کو راشتر علماء کانسل کے سپاہی طلح رشادی کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں ابھی آپ کے سامنے ہمارے تمام وقتہوں نے ہمارے پردیش حدیخ جی نے ہمارے یود کے پردیش حدیخ جی نولودہ صاحب نے ہمارے پردیش حدیخ جی تھاکورا نل سنگ جی نے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں پردیش کے جو موجودہ حالات ہیں جو ستہ کر رہی ہے اور جو ویبخش کر رہا ہے ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی ہے اس لئے ملک اور پردیش کے حالات پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اور چونکہ وقت بھی کم ہے اثر کا وقت ہونے والا ہے ہمارے تمام حالہ اور زیران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھیں گے میں چند وقت میں بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک کارکرتہ سممیلن ہے جس میں زیادہ تر ہمارے وہ ساتھی موجود ہیں جو پدہ دیکاری ہیں وہ لوگ موجود ہیں وہ عوام موجود ہیں جس کے دلوں میں علماء کانسل راج کرتی ہے ہمارے لیڈران راج کرتے ہیں وہ فکر لے کر آئے ہیں جو فکر ان سے یہ کہتی ہے کہ اس ملک میں جہاں پر ہم نے آٹھ سو سال تک حکومت کی تھی اس ملک میں جس کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے پچاس ہزار سے زیادہ کی عالم دین اپنے سروں کر دلی سے لے کر میڈر تک ہزاروں سر جنٹی پیڑوں پر لڑکے رہے جنہوں نے قربانیاں دے دی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آج اس ملک میں ہمیں دو این درجے کا ناغرک بنانے کی کوشش رجی جاری ہے وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اس لئے میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنی تحریک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں راشتر علماء کاؤنسل پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس قیادت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس آندولن پر کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ راشتر علماء کاؤنسل پچھلے دس سالوں سے لگاتار آپ کے بیچ ایک سنگرش بن کر ایک آندولن پر کر ایک تحریک بن کر ایک مومنٹ بن کر کھڑی ہوئی اور لگاتار سنگرش کر دی آ رہی میرے مہترم بدرکو میرے نوجوان ساتھیوں آخر کیا ضرورت ہے کہ راشتر علماء کاؤنسل جو تحریک تھی آج بھی تحریک کے طروق میں آپ کے سامنے کڑی ہے پر لگاتار اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بدنام کرنے والے غیر تو کم ہیں ہمارے اپنے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس شیئر کے ذریعے سے کہ میں چراغ ہوں میری دشمنی تو اندھیرے سے تھی میں چراغ ہوں میری دشمنی تو اندھیرے سے تھی ہوا تو بلا وجہ میرے خلاق بنی بیٹھیں میرے مہترم بدرکو میرے نوجوان ساتھیوں آپ جب بھی دیکھئے کہیں بات ہوتی ہے تو اگر علماء کاؤنسل کی مخالفت ہوتی ہے تو وہ چاہے سپائی ہو وہ چاہے بسپائی ہو وہ چاہے کانگریسی ہو وہ چاہے بھاجپائی ہو سب ایک طرف ہو جاتے ہیں علماء کاؤنسل کی مخالفت مل کر کرتے ہیں آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا آپ نے اسے محسوس کیا ہوگا آخر کیوں آخر کیا وجہ ہے ہم تو یہ کہ ملے بھی نہیں بنا پائے پچھلے دس سالوں میں پھر بھی کیا وجہ ہے کہ جب بھی گالیاں بینی ہوتی ہیں ہماری قیادت کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے ہمارے لیڈران کیوں بدنام کرنا ہوتا ہے ہماری تحریک کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں جب آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے جب آپ دنیا کا کوئی بھی مومنٹ پڑھیں گے جب آپ اس دنیا کی تاریخ پڑھیں گے اس ملک کی تاریخ پڑھیں گے جب بھی کوئی انقلاب برپا ہوا جب بھی کوئی اماندار سحریک کھڑی ہوئی جب بھی کوئی صداقت کے راستے پہ آگیا پڑھا جب بھی کوئی سچائی کے راستے پہ آگیا پڑھا تو اس کے ساتھ گنے چنے لوگ تھے کبھی لاکھوں کی تعداد نے انقلاب نہیں لایا ہمیشہ گینے چنوں لوگوں نے انقلاب لائے آپ کی یہ جو تحریک جو دس سال پہلے آج دوہزار اٹھایا چل رہا ہے آخری دور چل رہا ہے دسمبر چل رہا ہے اکتوبر دوہزار آٹھ میں یہ تحریک کھڑی ہوئی تھی اس وقت ہمارے علماء کرام ہمارے بزرگان ملت یہاں موجود ہیں انہوں نے کبھی یہ ارادہ نہیں کراتا کہ ہم سیاست میں اتریں گے چناؤ لڑیں گے اور الیکشن لڑیں گے اور سیاست کریں گے ہم تو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے حالات میں مجبور کیا ہمیں میں تو چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیجئے اس ملک میں الیکشن کمیشن میں اٹھارہ سو سے زیادہ پارٹیاں ریجسر ہیں کیا کوئی ایسا دیل ہے جو آندولن کی کوک سے پیدا ہوا جو تحریک کی کوک سے پیدا ہوا راشتر علماء کانسل پہلے دن سیاسی پارٹی نہیں بنی تھی آج جو سپا بسپا اور کانگریس کے لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں باج پا کے لوگ گالیاں دیتے ہیں انہوں نے مجبور کیا کہ ہم سیاست میں اترے اور جب ہم سیاست میں اتر گئے تو ان کی نالی سب سے زیادہ مر رہی دن رات ہماری برائی کرے پڑے ہیں پر میرے مہترم بزرگو دوستو ابھی ہمارے بڑوں نے بتایا کہ چودہ اسٹیٹ میں آج جو رما کانسل کام کر رہی ہے ہم وہاں گئے نہیں ہمارے پاس تو وسائل ہے نہیں مسائل زیادہ ہیں ہم متر پردیش میں اپنے صوبے میں پارٹی کی جو سنگٹن ہے اسے مضبوطی سے نہیں کھڑا کر پا رہے ہم وسائل اور فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے اس زلے میں جہاں سے پیدا ہوئی ہے وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مور پہ ہر نکڑ پہ ہمارے نوجوانوں کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے لیڈران کی ہورڈنگ لگے اور ہمارا نعرہ لگے ہمارے پروگرام ہو ہمارے سممیلن ہو پر وسائل کی تنگی کی وجہ سے فنڈ کی کمی سے ہم اپنے زلے میں کام نہیں کر پا رہے پر جب آپ سچائی کی آواز کو اٹھاتے ہیں جب آپ حقیقت صداقت کی کی تحریک کو بلند کرتے ہیں اس کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ آواز دکھائی نہیں جاتی دکھائی نظر نہیں آتی پر لوگوں کی دلوں تک پہنچتی ہے آج چودہ صوبوں سے مد پردیش سے راجستان سے بمبئی سے مہاراش سے گجرات سے تمیل ناڈو سے لوگ خود کر چل کر آ رہے ہیں اور راشتری علماء کاؤنسل کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں اور اس کی یونٹ بنا رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف اس ملک میں اگر کوئی آواز ہے تو وہ راشتری علماء کاؤنسل ہے اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں میں توہ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں لائی ڈی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نیاوچ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کوریا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں چمرہ ڈی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں گینی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں دنیپور کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں جو آس پاس کے جو اور گاؤں ہیں جو دیگرد نوجوان ساتھی جو بزرگانیں یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فرض کیا ہے کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی علماء کانسل کے تئی کیا جب علماء کانسل بنائی گئی تھی تو راشت ہمارے قومی صدر جناب مولانا عامل رشادی صاحب ہمارے قومی جنرل سیکرٹی جناب مولانا تاہیر مدلی صاحب ہمارے مفتی غفران قاسمی صاحب ہمارے انیل سنگھ جی شکیل صاحب یا جو ہمارے کارکنان یہاں بیٹھے ہیں ان کا پتہ کرا دیا گیا تھا علماء کانسل کو کوئی پراویٹ لیمیٹڈ کمپنی بنا دی گئی تھی علماء کانسل یہاں جو بزرگ موجود ہیں یہاں جو نوجوان موجود ہیں یہاں ایسے لوگ جو نہیں بھی موجود ہیں کیا راشتہ علماء کانسل میں ان کا خون نہیں شامل ہے ان کا پسیرہ نہیں شامل ہے ان کا پیسہ نہیں شامل ہے ان کی محنت نہیں شامل ہے ان کا وقت نہیں شامل ہے تو اگر راشتہ علماء کانسل کامیاب ہوتی ہے تو کیا جو اسٹیج پہ لوگ موجود ہیں صرف وہ کامیاب ہوں گے راشتہ علماء کانسل اگر ناکام ہوتی ہے تو کیا اسٹیج پہ جو موجود ہیں صرف وہ ناکام ہوں گے یہ سوال ہے میرا میرے محترم بذرگو دوستو میرے نوجوان ساتھیوں آج آپ کی پیدا کیوں یہ تحریک جسے آپ نے اپنے خون پسینے سے سیچا ہے دنیا ملک کے چودہ صوبوں میں کام کر رہی ہے اور آزم گرمے اسے کمزور کرنے کی لگتار سازیشیں رچی جاری ہے کیا اس کے خلاف ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم کھڑے ہو کر آواز اٹھائیں ہم اپنی تحریک کو مضبوط کریں ہم اپنے پیسے سے اپنے روپیے سے اپنے وقت سے اپنی محنت سے اپنے فون سے اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں اپنے خجبوں میں اس کے لئے محنت کریں اس کے لئے کام کریں میرے محترم بذرگو دوستو آپ اپنے دل پر ایک بار ہاتھ رکھ کر پوچھئے کیا اس تحریک میں جب آپ نے آواز دی وہ چاہے دن ہو وہ چاہے رات ہو اس کے قائدین نے آپ کے آواز پر لبیک کہا کی نہیں کہا جب بھی آپ کے اخلاص ظلم ہوا اس قیادت نے اس تحریک نے علماء کانسل کے ایک ادنا سی سپاہی نے بھی آپ کے لئے کھڑا ہوا جی نہیں کھڑا ہوا آپ کو یہ سوال کرنا ہوگا آپ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ بھائی متبادل کیا ہے وکلب کیا ہے ابھی لوگوں نے بتایا کہ بھاجپا کی سرکار ہے جب تک بھاجپا کی سرکار نہیں آئی تھی تو یہ ڈرائے جاتا تھا کہ بھائیہ علماء کانسل کو مضبوط کرو گے بھاجپا آ جائے گی علماء کانسل پانچ سو چار لوگ سباہ کی سیٹ ہے کیا ہم نے ہر جگہ چناؤ لڑا تھا ہم ذمہ دار ہیں اس کے لئے ابھی راجستان مدھ پردیش کا چناؤ ہوا کانگریس وہاں پہ مدھ پردیش میں دو سیٹ کم تھی سماجوادی پارٹی اور بسپا وہاں پہ چناؤ لڑی بسپا کا وہاں پہ دو ویدائک سپا کا ایک ویدائک پر پچیس سیٹے ایسی ہے جو کانگریس ایک ہزار سے کم ووٹوں سے ہار گئی جس کی وجہ سے مدھ پدیش میں فل مجارٹی کانگریس کو نہیں مل پائی پر کوئی یہ نہیں کہنے والا کہ سپا ووٹ کٹوا تھی بھاجپا کی ایجنٹی کوئی یہ نہیں کہنے والا کہ بسپا ووٹ کٹوا تھی بھاجپا کی ایجنٹی پر اگر علماء کانسل نظام آباد کی ویدان سبا چناؤ لڑتی ہے اگر مولانا طاہر مدنی صاحب نظام آباد سے ویدان سبا چناؤ لڑتے ہیں تو سپا کے ایک ایک فرد بسپا کا ایک ایک فرد کانگریس کا ایک فرد دور دور کے گاؤ گاؤ گھن 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 گے یہ کہتا ہے کہ اگر طاہر مدنی کو جتاؤ گے تو بھاجپا آ جائے گی آج دلی میں موڈی بیٹھے ہیں اتفردیش میں لکناؤ میں یوگی بیٹھے ہیں کیا ہماری وجہ سے بیٹھے ہیں چلیئے بھاچپا آ گئی اس کے بعد آپ نے کیا کیا بھاچپا گروپ نکلی آج آپ دیکھئے اکلیش یادو بیٹھ کر ٹویٹر چلا رہے ہیں ان کی پوری راجیت صرف ٹویٹر اور فیس بک پہ ہو رہی ہے آپ نے کسی آندول مجھے بتا دیجئے کہ آج دو سال بھاچپا کی حکومت ہو گئی اکلیش یادو نے سرک پر اتر کر کوئی آندولن کی آؤ جنتہ کیلئی میں چیلنج کرتا ہوں کرتے کیا ہیں بڑا سا حرام کا جنتہ کا پیسہ لوٹ کر بڑا سا آفیس بنا لیا ہے سنیما ہال کی طرح آڈیٹوریم بنا لیا ہے وہاں پہ لال تیشک بنا کر لال ٹوپی بنا کر سیکڑوں لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے ہم نے بھاچپا کے اس راج کے خلاف آواز اٹھائی اپنے اے سی کے آفیس میں بیٹھ کر اپنے موبائل پہ انٹرنیٹ چلا کر یہ جنتہ کی آواز اور جنتہ کے لئے وپخش کا رون ادا کر رہے ہیں بسپا کی جو لیڈر ہیں مایوتی جی کے بارے میں مجھے بتانی کی ضرورتی نہیں ہے بسپا کا تو اتحاس رہا ہے کہ کبھی وہ سڑک پہ اتری نہیں اس حالات میں کیا اگر آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ ہم نے تو پہلے دن یہ نعرہ دیا تھا کہ راشتر علماء کانسل ظلم کے خلاف مظلوموں کی آواز ہے راشتر علماء کانسل ظلم کے خلاف غریبوں کی آواز ہے راشتر علماء کانسل عطیہ چار کے خلاف اس مظلوم کی آواز ہے راشتر علماء کانسل کسانوں کی آواز ہے جن کے قرض بڑھائی جا رہے ہیں جو آتمتیہ کر رہے ہیں راشتر علماء کانسل نوجوانوں کی آواز ہے اور اگر آپ دیکھیں ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی سکھی تھی ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی چالیس گھر وہ چاہے ہندو ہو وہ چاہے سیکھ ہو وہ چاہے عیسائی ہو اگر چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے اگر وہ ہندو پڑوسی بھوکا رہ گیا تو تم گناہگار ہو ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ غور و فکر تو کیجئے میرے محترم بزرگو دوستو آج وپشکرول ہمیں ادا کرنی کی ضرورت ہے یا آپ کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے یا آپ کی غیرت کا تقاضہ ہے یا آپ کی خودداری کا تقاضہ ہے کہ آپ مظلوموں کی آواز بنیے وہ چاہے ہندو ہو اگر ہندو پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے ہندوستان پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوئیے آج راشتی علماء کانسل آپ کی بیچ میں ہم جو ایک کارکرتہ سنبیلن کرنے جا رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دس سال پہلے ہمارے قومی صدر نے یہ نعرہ دیا تھا یہ آواز بلند کی تھی کہ ہم جو تحریک کھڑی کر رہے ہیں وہ تحریک صرف ووٹ مانگنے تک محدود نہیں رہے گی وہ تحریک ایسی تحریک ہوگی جس پہ آپ کو یہ یقین ہو کہ رات میں بارہ بجے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی تو میں اس تحریک کے قائدین کو آواز دوں گا تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہوگی وہ چاہے جیتے وہ چاہے ہارے اور پچھلے دس سال میں ہم نے یہ ثابت کر کے دکھلا دیا میں نے دیکھا ہے صرف جیل اور پولیس کے معاملے پہ نہیں میں نے دیکھا ہے ایک بار رات میں بارہ بجے رات میں ہمارے قومی صدر کے موبائل پہ فون آتا ہے سامنے سے ایک عورت فون اٹھا دی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آزمگر کی فلا گاؤں سے بول رہی ہے مولی صاحب مورے گھرہ میں گیس کے سلنڈر ختم ہو گوا ہے میں اپنے پیوز میں پوچھوائے اپنے رشدار کیا پوچھوائے کہوں نہ ملا مکہ یقین ہے کہ میں مولانا صاحب کو فون کریوں مولانا کہوں نہ کہوں سے مورے گیس کے سلنڈر بھیج دیئے کہا ہے کہ مورے دوسر سال کا بچہ ہے اُکر پیائے کھاتے دودھ نہ آئے گھر میں گرم کرے کھاتے میں میں پاس کچھ نہ ہے وہ یقین آپ سوچئے یہ مزاک نہیں ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے اس عورت کو ہماری اس ماں کو اس بہن کو اس بیٹی کو یہ یقین تھا کہ میں مولانا آمیر رشادی کو جو مجھے میرے گھر سے چاریس کلومیٹر دور آزم گر شہر میں بیٹھے ہوئے میں انہیں فون کروں گی اور بارہ بجے رات میں بھی کہوں گی کہ مولی صاحب مکہ چاہی گیس سلنڈر اب بے چاہی تو مولانا مجھے بھیجیں گے اس یقین کے ساتھ دس سال پہلے ہمارے قومی صدر نے کہا تھا کہ وہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس تحریک پر جس قیادت پر جس سنگٹن پر جس آرگنائزیشن پر ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بزرگوں کو یہ یقین ہو کہ ہماری ساری ضرورت یہاں سے پوری ہو سکے گی اور رات میں بارہ وجہ علماء کانسل نے اس کے گھر پر سلنڈر بھیجا یہ 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 قیادت کی بات ہے ہم وہ لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں میرے مہترم بزرگوں دوستو آپ جب بھی دیکھ لیجئے آپ پوچھیں کسی سپائی سے کسی بسپائی سے کسی کانگریسی سے کہ جب بھی ملت پر وقت آیا جب بھی قوم پر وقت آیا وہ رات میں دو بجے محمد پور پہنچنا ہو رات میں بارہ وجہ خدابات پور پہنچنا ہو رات میں ایک بجے بلریہ گل پہنچنا ہو وہ چاہے کتنے کتنے میں کسی مثالیں دوں آپ کو بارہ بنکی میں خالی مجاہد کو شہید کیا جاتا ہے تو آپ کی قیادت نظر آتی ہے مدھے پردیش میں نیوچ میں جب وہاں پہ آتنگوات کے نام پر جھوٹے مزلمانوں کو پھسائے جاتا ہے تو وہاں آنی سنگھ جاتے ہیں وہاں محمد نصیم جاتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی قیادت کھڑی ہوتی کتنا آزمائی ہے آپ پوچھیں ان سپائیوں سے کہ بھائی جب بھی ملت پر وقت پڑتا ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے وہ دو بار گالی دیں گے پر یہ کہیں گے کہ نہیں وہی لوگ کھڑے ہوتے وہ آپ کھڑے ہوتے ہیں علماء کانسل پہ جتنا حق ہمارا ہے علماء کانسل پہ جتنا حق اس اسٹیچ پہ بیٹھے ہوئے تمام لیڈران کا ہے اتنا حق ایک ایک یہاں پہ موجود نوجوان کا ایک ایک بزرگ کا ایک ایک فرد کا ہے یہ تحریک آپ کی ہے اور یہ آپ کی سمداری ہے کہ اس تحریک کو مضبوط کریں راشتر علماء کانسل کو مضبوط کریں اس آندولن کو مضبوط کریں کیونکہ یہ جان لیجئے کہ اگر علماء کانسل کمزور ہوئی تو آزمگرد کا ایک ایک نوجوان ایک ایک بزرگ ایک ایک فرد ایک ایک انسان جو ظلم کے خلاف ہے جو نائنصافی کے خلاف ہے جو بے ایمانی کے خلاف ہے جو عطیہ چار کے خلاف ہے جو برشتہ چار کے خلاف ہے جو عدا چار کے خلاف ہے جو دورا چار کے خلاف ہے وہ کمزور ہوگا راشتر علماء کانسل کی کمزوری کسی ایک فرد کسی ایک تحریک کچھ شند لوگوں کی نہیں ہوگی راشتر علماء کانسل کی کمزوری اس پورے ذلع کی ہوگی آزمگر کی ہوگی کیونکہ آج بھی جب ہم چننئی کی دورے پہ جاتے ہیں جب ہم دلی کی دورے پہ جاتے ہیں جب ہم راجستان کے دورے پہ جاتے ہیں تو جب ہم اپنا تعریف کراتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم راشتر علماء کانسل سے آئے ہیں تو سامنے والا پوچھتا ہے کہ کون راشتر علماء کانسل آزمگر والی تو ہماری پہچان کا حصہ ہے آزمگر آپ کو یہ سوچنا ہوگا میرے آزمگر کے نوجوانوں میرے آزمگر کے بزرگوں کہ راشتر علماء کانسل کو نہ آپ اپنے سے الگ کر سکتے ہیں میں راشتر علماء کانسل آپ کو اپنے سے الگ کر سکتی تو کیا یہ آپ کے ذمہ داری نہیں ہوتی یا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اپنی اس تحریک کو مضبوط کریں ضروری ہے کہ ہر بار مولا طاہر مدنی صاحب آپ کے بیچ میں آئے ضروری ہے کہ ہر بار آپ کے بیچ میں ٹھاگورا نیل سنگھ خود چل کر آئے ضروری ہے کہ آپ کے بیچ میں ہر بار مفتی غفران خازمی صاحب خود چل کر آئے ہم یہ کیوں نہیں اپنا آپ میں یقین پیدا کرتے کہ جو کہ ہمارے قومی صدر نے نعرہ دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں میری قوم کا ایک ایک بچہ ایک ایک نوجوان اپنے آپ میں خود آمی رشادی بن جائے تاکہ ایک آمی رشادی کم ہو تو لاکھوں آمی رشادی کھڑے نظر میرے محترم بزرگو دوستو ہمیں اپنے اندر وہ جذبات پیدا کرنا ہوگا وہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا وہ عمد پیدا کرنی ہوگی وہ شجاعت پیدا کرنی ہوگی کہ ہمارے قوم کا ایک ایک فرد جب وہ سامنے کھڑا ہو کوئی ایک عام کارے کرتا علماء کانسل کا کسی تھانے میں کسی تحصیل پہ کسی ڈی ایم کیا کسی آفیس میں کھڑا ہو تو اس سامنے بیٹے ہوئے افسر کو سمجھ مائے کہ عام کارے کرتا نہیں ہے علماء کانسل کا یا عامی رشادی خود کھڑا ہے میرے محترم بزرگو دوستو وقت کم ہے میں اپنی بات سے اسی سے ختم کروں گا کہ حالات کا جو تقاضہ ہے حالات کو سمجھیں جب بھاجپا نہیں آئی تھی تو رونا تھی کہ بھاجپا آ جائے گی جب موڈی آگئے موڈی نہیں آئے تو تو موڈی آ جائیں گے موڈی آگئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا توہ میں کیا لاہی ڈی میں کیا آپ کے گاؤں میں اب اکسیجن نہیں چل رہے آپ کے مولے میں دھوب نہیں آ رہی ہے آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آ رہی ہے آپ کی بسکیوں سے سڑکے اور نالیاں چھین لی گئی ہے آپ کے نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے ہمارا ایمان ہمارا یقین اللہ پہ ہے کہ موڈی اور یوگی پہ ہے ہم خوف اللہ سکھائیں گے کہ موڈی اور یوگی سکھائیں گے یوگی کے مجال اس کے بعد جب یوگی نہیں آئے تو یوگی آ جائے گا دو سال ہو گیا یوگی کو آئے ہوئے کیا ہو رہا ہے کانگریس کے راج میں سپا کے راج میں آپ آتنگواد کے نام پہ مارے جاتے تھے آج بھاشپا کے راج میں آپ گوگ لچہ کے نام پہ مارے جا رہے ہو پر میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں جانگ پور میں آزم گھر میں علماء کانسل مضبوط ہے جہاں جہاں علماء کانسل مضبوط ہے وہاں پہ گوہت کیا کے نام پہ یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا آپ غور و فکر تو کیجئے جہاں آپ کی قیادت مضبوط ہے آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہے وہاں کسی کے مائی کے لال میں دم نہیں ہے کہ وہ آپ کی آنک سے آنکھ ملا کر دیکھ سکے اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کیجئے اپنی قیادت کو مضبوط کیجئے آپ کا ہاتھ مضبوط ہوگا آپ کی قیادت مضبوط ہوگی آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہوگی تو آنکھ مضبوط ہوں گے لوگ کوئی آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتا ونہ تو کبھی سپا کرونا روئے کبھی کانگریس کرونا رہیے کبھی بسپا کرونا رہیے اور آپ تو یہ ہو رہا ہے کہ بھاجپا کی سرکار بنتی جاری ہے تو بہت سارے مسلمان بھائی بھاجپا میں بھی جاری اپنی قیادت کو مضبوط کیجئے آپ مضبوط رہیں گے سب آپ کے ہاں آئیں گے اور آپ نے دیکھا ہے پچھلے دس سالوں میں اچھا ہے سپا کے لوگوں بسپا کے لوگوں کانگریس کے لوگوں سب نے آپ کے لیڈران کے آمد تھٹے کا اس قیادت کو مضبوط کیجئے اپنی تحریک کو مضبوط کیجئے آپ خود مضبوط ہوں گے میرے محترم مذرگو دوستو کیا ٹائم ہو رہا ہے تین بج گیا بھی بڑے لیڈران بیٹھے ہیں وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھیں گے میں بس آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت تیزی سے علماء کانسل کو بدنام کرنے کے لیے تمام افواہیں اڑائی جا رہی ہیں تمام باتیں کیے جا رہی ہیں اور یہ کوئی غیر نہیں کرتا میں نے جو شیر پڑھا تھا کہ میری لڑائی میری دشمنی تو میں روشنی میں چراغ ہوں میری دشمنی تو اندھیروں سے میں چراغ ہوں میری دشمنی تو اندھیروں سے ہے ہوا بلا وجہ میرے خلاف بنی بیٹھی ہے تو میرے ہمارے جو دشمن ہیں جو ہم سے دشمنی نگاہ رہے ہیں جنہیں آمک کوئی بھو نہیں ہے ہمارے پاس کوئی میٹر آتا ہے میں یہاں تمام لوگ بیٹے ہیں دس سال میں میں پھر سے اس بات کا چیلنج کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی پوچھے گا جو تمام سوک اور سیکلر دل میں ہے سپاہ بسپاہ کانگریس کے لوگ کہ بھائی جب رات میں کبھی کسی گاؤں میں مسئلہ ہوا یا رات میں کسی فرد کے ساتھ تھانے پولیس کا کوئی معاملہ ہوا اور ہمارے لیڈران کے پاس فون آیا ہم لوگوں کے پاس فون آیا تو کیا کبھی ہم نے پوچھا کہ پتا کرو جسے پولیس اٹھا کر لے گئی ہے وہ سپائی ہے کہ بسپائی ہے کہ کانگریسی ہے کہ علمائی کسی گاؤں میں کوئی معاملہ ہوا تو کیا کبھی ہم نے پوچھا کہ پتا کرو وہ گاؤں علماء کانسل کو ووٹ دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے وہ گاؤں علماء کانسل کا ہے کی نہیں ہے ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا ہم پہنچے ہوا تو آخر یہ دشمنی کس بات کی آپ اپنی لیڈرشپ سے کیوں نہیں پوچھتے آپ اکلے شاہدوں سے آپ مایو اتی صاحبہ سے آپ گاؤن گاندی جی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی وہ سرک پہ کیوں نہیں اتر رہے وہ باگپا کا ویروت کیوں نہیں کہہ رہے کیا ذروتان پڑھی کہ راہل گاندی کہہ رہے کہ میں جنہ ادھاری ہندو وہ مندروں پہ دورہ کر رہے اکلے شاہدوں جا کے وہ اپنے پرشو رام جی کی مرتی پہ پوچھا کر رہے آخر کیوں یہ سوال سارے سوالات ہمی سے کیوں ہماری لیڈرشپ سے کیوں صرف اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آج وہ زمین پہ چار حصہ دار تھے راشت علماء کانسل پانچویں حصہ دار بن کر اس زمین پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے حکومت کی بات کرتی ہے قیادت کی بات کرتی ہے خدائی کی بات کرتی ہے غیرت مندی کی بات کرتی ہے صداقت کی بات کرتی ہے شجاعت کی بات کرتی ہے آپ کو وہ وقار جو کھو چکا ہے آپ کو وہ درجہ جو کھو چکا ہے آپ کو بیدار کرنے کی بات کرتی ہے آپ کے اس وجود کی بات کرتی ہے انہیں اگر آج چر سے نہیں اکھار دیا گیا تو کل کوئی لیڈرشپ بنا لیں گے اور پھر پوری حکومت کیلئے بات کریں گے اس لئے اپنی طاقت کو مضبوط کیجئے ابھی مدر پردش میں آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے پاس دو سرکار کم تھی دو ودائی کم تھی جس وجہ سے ان کے سرکار نہیں بن پائی اگر وہاں سے علماء کانسل دو سیٹ جتا دیتی تو آج علماء کانسل حکومت ملی ہوتی راجستان میں کانگریس کے ایک زیادہ ایک کم سا سرکار بنانے میں اگر آج علماء کانسل وہاں سے چناؤ گرتے اور ہمارے لوگ جتا دیتے تو آج علماء کانسل حکومت میں ہوتی یہ سبق ہے آپ کے لئے کہ آنے والا چناؤ ہے سامنے آپ کوشش کیجئے مد دیکھیں کس کی حکومت بند ہی کس کی حکومت نہیں بنتی ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا موڈی یوگی گوھرانی کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہم اپنی قیادت کی بات کریں گے اپنی درشق کی بات کریں گے اپنے ادھکاروں کی بات کریں گے اپنے حقوق کی بات کریں گے جو ہمیں سرکار میں حکومت میں حصے داری دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے آپ نے اگر ایک سیڈ بیجی ادا دیا تو آنے والا جو چناؤں ہیں سامنے دوہزار انیس کا یا پھر دوہزار بائیس کا ایک دو سیڈ بڑی مانے رکھیں گے ہو سکتا ہے آپ کی اس سیڈ کی وجہ سے آپ کو حکومت میں حصے داری مل جائے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اکیلے دم پہ کہا ہوئی اکیلے کہا کہہ نہیں آپ دیکھ لیں جمعہ در پدیش اور راجستان کو یہ مثال ہے آپ کے سامنے شنوات کرنی ہوگی اپنی تحریک کو مضبوط کیجئے اپنے جھنڈے کو پہچانیے ابھی کسی ساتھی نے کہا کہ خودداری سے اور یقین سے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اپنے گھروں پہ اپنی گھروں پہ اپنے جھنڈے کو لگائیے اپنی پہچان کو سامنے لکھئے آپ خود مضبوط محسوس کریں گے اپنے آپ کو بہت بہت شکریہ دیا